ایک بات اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ جو اصحاب رسول پر اعتراض کرتے ہیں آپ جب تھوڑا غور کریں گے کہ ان کے اعتراض کی بنیاد تاریخ پر ہوگی کہ تاریخ یوں کہتی ہے کہ صحابہ نے یوں کر دیا یہ بنیادی گلتی ہے تاریخ میں صحابہ کو نہیں تولا جائے گا صحابہ اکرام تاریخی سکسیات نہیں ہے صحابہ اکرام قرآنی سکسیات ہیں اور صحابہ کے بارے میں وہ تاریخ جو قرآن سے ٹکرائے وہ کبھی بھی مطبر نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ہاں عام آدمی کے حالات آپ نے معلوم کرنے ہیں آپ تاریخ سے پوچھ سکتے ہیں تاریخ آپ کو بتائے گی لیکن صحابہ کا معاملہ جب آئے گا اور آپ صحابہ کے متعلق پوچھیں گے تو پھر تاریخ نہیں اللہ کا قرآن جو ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی وہ بھونسہ لینے آتا ہے اور بھونسے والا کانٹہ اتنا بڑا ہے اس سے وہ بھونسہ تلوا کے گھر پہنچا کے آتا ہے واپس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے سونا چاہیے لیکن سرط یہ ہے کہ سونے کو اسی بھونسے والے کانٹے میں تول کر دو تو کوئی بھی اس کو اس کو بھونسے والے کانٹے میں تول کر نہیں دے گا اس کو جواب یہ ہی دیا جائے گا کہ بھئی اگر تُو نے بھونسہ لینا ہے تو کانٹہ یہی ہوگا اگر تُو نے سونا لینا ہے تو کانٹہ جدہ ہوگا اگر سونے کو بھونسے والے کانٹے میں تولا جائے گا تو فساد ہوگا اسی طرح اگر دنیا دار کے کسی کے حالات معلوم کرنے ہوں تو کانٹہ تاریخ ہے تاریخ سے پوچھو وہ کیسا تھا کردار کیسا تھا اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا لیکن جب آپ صحابہ کے متعلق پوچھیں گے تو اب کانٹا تاریخ نہیں رب کا قرآن ہوگا اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ سچے ہیں اب دنیا کی ساری تاریخ مل کر کہے صحابہ سچے نہیں ہیں ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے اور تاریخ کو ٹھکرائیں گے